منڈی یود رضا مصطفیٰ منڈی کے کارکنان کی جانب سے مرکزی عیدگاہ منڈی میں ایک اہم میٹنگ منقض کی گئی اور عیدگاہ کے چاروں طرف چاردیواری راستہ اور دیگر معاملات پر تفصیل سے گفت و شنید ہوئی عراقین کی جانب سے یہ تہ پایا کہ عیدگاہ کے تحفظ کے لیے اس کی فوراً چاردیواری کی جائے گی اور یہاں پر بہ آسانی نمازی پہنچ سکیں اس کے لیے راستے کو بھی بختہ بنایا جائے گا بہتر کیا جائے گا اس کے علاوہ اس رمضان المبارک کے بعد آنے والی عید پر یہاں پر نماز عید کس طرح سے ادا کی جائے گی اس متعلق بھی تفصیلن گفت و شنید ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر کئی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا دکھاتے ہیں آپ کو تحصیل منڈی سے جیکیل ویجن کی یہ ریپورٹ آج مرکزی جماعت رضا مستعب منڈی کے ایک اہم میٹنگ ایدہ شریف منڈی میں منقض ہوئی جس میں گنزان شریف کے چلتے آنے والے تیوار جمع مبارک ہے جمتر رضا اید ہے تو اس بارے میں حتمی جو پروگرام کو شکل دی کہ کس طریقے سے ہم نے یہاں پہ عید گاہ میں نماز پڑھنی ہے اور مسجد میں کس طرح پڑھنی ہے اپنے جو اپنے جو انظامات تھے اس کے اس بارے میں ڈسکس کی اور ہم نے اہم فیصلے اس بارے میں لیے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت دو سال کے بعد ہم اس وقت اید گاہ میں یا مساجد میں جو انہیں نمازیں ادا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس بیماری سے نجات دی اور ہم اس وقت جو انہیں اید گاہ میں یا کٹھے ہو سکیں گے یا جامعہ مسجد میں کٹھے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ میں گزارش فرنگ تحصیل منڈی اور بلکہ پوری ڈسٹرک کے ایڈنسٹریشن سے میری گزارش ہے کہ پورے ڈسٹرک میں آپ اس اید کے لیے اور جمت الودا کے لیے اور اس کے پہلے جو رمضان شریف میں جمعہ ایک ہے اس کے لیے انظامات کے بارے میں کم سے کم ایک یہاں کا ہندستان کا ایک شہری ہونے کے ناتے یہاں کا ایک کووٹ ہونے کے ناتے یہاں جو تحصیل منڈی خاص کر کے میں کہوں کہ تحصیل منڈی میں جہاں جہاں بھی اید کی نماز آدھا ہوتی ہے وہ سب جگہوں پر جو ایڈسٹریشن کی طرف سے انظامات کرنے ہوں گے وہ انظامات کے جہاں سے پانی کا ہو بیجلی کا ہو یا باقی جو راشن ہے باقی معاملات جو زندگی کے ریلیٹ ہیں جو ہر انسان کے دائرے میں آتے ہیں آج یوث جماعت رضای مصطفیٰ اور جماعت رضای مصطفیٰ کے تمام احباب اور ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں یوث جماعت رضای مصطفیٰ کے وہ تمام احباب ہم سب نے آج مرکزی ایدگاہ جو پڑی بزار میں یہاں موجود ہے اس کا ویزٹ کیا اور اس آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے اور اس کے بعد الویدہ جمعہ ہے اور اید کی نماز ہے وہ یہاں ادا کی جائے گی تو اس کے تعلق سے ایدگاہ کو دیکھا گیا اس کی ضروریات ہیں صفائی ہیں باقی جتنے معاملات ہیں سب کے اوپر گفتگو گئی گئی اور اس کے بعد آخر میں جو فیصلہ لیا گیا وہ یہ ہے کہ اغلا جمعہ ایدگاہ کے اندر ادا کیا جائے گا ایک بج کر کے چالیس منٹ پر اور اس کے بعد پھر الویدہ جمعہ وہ بھی ایدگاہ کے اندر ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد اید کی نماز ایک انشاءاللہ دس بجے ایدگاہ کے اندر ادا کی جائے گی اور باقی اور بھی جتنے ضروریات کی چیزیں ہیں ان سب کو ملاحظہ کیا اور اس کے تعلق سے پوری تفصیل سید مصرر شاہ صاحب جو ہماری جماعت کے صدر ہیں وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے باقی جتنے حباب ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ماہ رمضان المقدس کے دو جمعہ اور ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس لیے ایدگاہ مسجد کے اندر بھی نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور ساتھ میں ہماری جو مرکزی ایدگاہ ہے یہاں پر بھی نماز جمعہ ادا کی جائے گی آپ حضرات یہاں پر بھی حاضر ہو کر کے نماز جمعہ ادا کریں نماز اید ادا کریں اور عالم اسلام کے لئے سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا کروں فرمائے آج مرکزی جماعت رہ مصطفی منڈی ایود جماعت رہ مصطفی منڈی ایک اہم میٹنگ مرکزی ایدگاہ منڈی میں منقد ہوئی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دو سال کرونے کے ٹائم یہاں جو ایدگاہ ہماری تھی کھالی رہی اور اس سال ایدگاہ کے پورے لوازمات تو پورے انظامات کو بیسنے کے لئے کیونکہ رمضان اللہ مبارک کا دوسرا اشرائی مبارک جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس میں منڈی میں لوگوں کا امول تہوہ سلاب جمعہ اور ایدین پر ہوتا ہے اس سلسلے میں ہم نے یہاں ایم نقاط کے اوپر ایک میٹنگ کی ہے جس میں جمعہ جو اگلا جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ یہاں ایدگاہ میں بھی پڑا جائے گا اور مرکزی جانا مسید شریف میں بھی پڑا جائے گا اسی طرح جمعہ تلویدہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مرکزی ایدگاہ میں ہی ادا کیا جائے گا اور ایدین سالہ لہ سالہ کی طرح بھی یہاں انشاءاللہ ادا کی جائے گے اس سلسلہ میں کیونکہ یہاں کرونا کے ٹائم میں یہاں ایدگاہ بند رہی جس کی وجہ سے اس کی بری حلت ہو چکی ہے یہ سرکار سے بھی اپیل کریں گے یہاں انیرے بل ڈیمٹی کمیسر پونچ اور تحسل دار منڈی سے بھی ہم عرض کریں گے کہ اس میں تھوئیسی اور نظر ثانک کی جائے تو بہتر رہے گا اور جمعہ جو ہے اس کے لیے ہمیں ڈیسائیڈ کیا ہے تو اگل نیکس جمعہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ایک بج کا چالیس منٹ کے اوپر ایدگاہ منڈی میں ادا کیا جائے گا اور یہ پورے دو جہے مسجد جائے مسجد مرکز جائے مسجل منڈی میں ادا کیا جائے گا اور اس یہاں ہم سرکار سے یہ کہیں گے کہ یہاں ایدگاہ میں پانے کا اور باترم کا واسر انسان کیا جائے میں اسی پہ اتفا کرتا ہوں بے باق صحافت کی نیڈر آواز جے کے الویجن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے